السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بنا رہے ہیں ساگ اور چکن کی سبزی یہ میں نے ساگ دو کر رکھا ہے ساپ کر کے رکھا ہے یہاں سے میں نے چکن کو ڈالا ہے حلدی والے پانی میں اس میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے میں نے کڑائی چڑھا دیا ہے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اپنا چکن فرائی کریں گے میں نے چکن ڈال دیا ہے فرائی کرنے کے لیے اگر ہم روٹ کریں گے پانچ میرے تک جب تک نہ ہمارا چھکر فرائے ہو جائے گا چھکر میں نے فرائے کر لیا ہے اچھی طرح اوائل میں میں نے ساگ ڈال دیا ہے ہمارا ساگ بھی پرائے ہو چکا ہے اچھی ہم چھکر فرائے ہو چکا ہے امی ٹھکر done Hmm ہچھکر ہوں چھکر ہوں ایسی سارا چکن ڈال دیا ہے اسی ساگ میں میں نے شفٹ کیا ہے اب ہم اس کو ایک منٹ تک اسی میں رکھیں گے ہم اس میں ڈال رہے ہیں لسن لسن کو میں نے ڈال دیا ہے ایک سپور اور ایک سمچ ہمڈے ڈال دیا ہے اس میں اب ہم ڈال لیں گے اس میں مرچی مرچی بھی ڈال دیا ہے ایک سپور ڈال دیا ہے ایک سپور ڈال دیا ہے اس میں اب ہم اس کو اچھی سپرائی کریں گے پہلے ہم اس میں پانی ڈال لیں گے تھوڑا سٹاک اس میں ڈال دیں گے ہم پانی کا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اسے پانچ دس میٹ کے لیے ایسے ہیٹر پہ چھوڑ دیں گے اس میں اُبھال آنے دیں گے اور اس کا سٹاک تھوڑا سا جو کم ہو جائے گا تو اب ہم اس کا فائنل لک آپ کو دکھائیں گے ہمارا چکن اور ساگ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں فرینز اب ہم اس کو ڈی شاک کر دیں یہ دیکھیں فرینز اس کا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں موٹ وارٹرنگ کتنا اچھا بان چکا ہے بلکل ایزی ریسپی ہے آپ سٹر بے سٹر فالو کیجئے گا یہ بہت آسانی سے بن جائے گا اگر آپ کو ہماری چینل اچھی لگتی ہو تو مہربانی کر کے ہماری چینل کو لائک کومنٹ سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تھینکیو فر واتنگ مائی ویڈیو